نمشکار دوستو میں ہوں آپ کا دوست پردیب کبھار بانگڑے آپ کا اس کارکم بسواغت ہے جس کارکم کا نام ہے آپ کی انرود پر دوستو آپ کے انرود پر آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایپل جو سپینے کے کون کون سے فائدہ ہے کون کون سے بیماریاں سماپت ہوتی کیسے لینا چاہیے سمپون جانکاری دوں گا دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ سے انرود ہے کہ آپ اسے لائک کریں ویڈیو کے نیچے ایک ریٹ کلر کا بٹن ہے آپ اسے دبا کے سبسکرائب کریں باجو میں ایک بیل ہے اسے بھی دبائے تاکہ میں جو بھی ویڈیو دالوں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلے سے ہی سبسکرائب کر چکے ہیں تو میں آپ کا دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں دھنیواد کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو دھیان سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں آپ اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور اس ویڈیو کا جو ہے لاب ان تک پہنچائیں فیس بوک ویڈس اپ انسٹاگرام کسی سے بھی آپ وہ کر سکتے ہیں آپ کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ مجھے میل بھی کر سکتے ہیں آپ کمینٹ باکس میں بھی لکھ سکتے ہیں جہاں دوست ایپل جوز ہم سبھی جانتے ہیں اور ہم اکثر پیتے بھی ہیں لیکن اس کے بارے میں اس کو اگر صحیح طریقے سے لیا جائے تو یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے آنکھوں کے لئے بیسٹ ہے ایپل کے جوز میں ویٹامین اے بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے جو آپ کی آنکھوں کے روشنی کو بڑھاتا ہے بہت سی مددگار ہے یہ آپ کی آنکھوں کے روشنی کو واپس لانے میں ایپل کا جوز روزانہ پینے سے آنکھوں سے سمبند جو بھی بیماریاں ہیں وہ سماپس ہو جاتی ہے تو پرتی دن آپ کو جو ہے ایپل کا جوز لینا ہے ایک کلاس لینا ہے کب لینا ہے وہ میں آپ کو بتاتے جاؤں گا پروگرام کے انت میں بیچ میں جگہ جگہ پر ویڈیو کو انت تک دھیان سے سنیں ہڈیاں مضبوط بنانے میں اگر آپ کی ہڈی کمزور ہے چاہتے ہیں کہ آپ کی ہڈی مضبوط ہو تو اس کے لیے کیا کریں ایپل جوز میں بورون آئرن کیلیشیم اور ویٹامین سی ہوتا ہے جو ایک ساتھ مل کر ہڈیوں کو مضبوط پردان کرتا ہے مضبوط کرتا ہے انہیں سٹرونگ بناتا ہے تو اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کی ہڈیاں ہو جائیں مضبوط تو آپ خود جو ہے اپل جوز لیں فریش اپل جوز لیں دوستو ڈبے والا نہ لیں وہ اس سے بہت تقسان ہوتا ہے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ جو بھی جوز استعمال کریں فریش گھر میں خود نکال کے یا پھر اپنے آنکھوں کے سامنے نکلوائیں اپل جوز اور اسے لیں وہ آپ کے لیے فائدہ بند ہوگا تو آپ کی ہڈیاں ہو جائیں گے مضبوط اگر آپ روجانہ اگر پی رہے ہیں آپ بھی پی سکتے ہیں بچوں کو بھی پلائیں ہر کسی کو پلائیں آپ سکین اور بالوں کے لیے اپل جوز جو ہے سکین کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے بالوں کے لیے بہت لاپکاری ہوتا ہے اس کا جوز جو ہے خجلی سجن جھرریوں اور فٹی ہوئی ایڑی کے علاج میں بہت لاپکاری ہے دوستو بالوں سے جو روسی کو دور کرنے کے لیے اس پر اپل جوز لگائے اور کچھ گھنٹوں بعد بال کو ساپ پانی سے دھولے یہاں دوستو آپ کو کرنا کیا ہے نہانے سے پہلے آپ جو ہے اپل جوز کو اپنے سر میں لگائیے دیکھئے دوستو آپ کو فریش لگانا ہے اپل جوز آپ کو خود نکالنا ہے کیونکہ جو ہے ڈبے والے جو جوز ہوتا ہے اس میں کہیں میں اس کے پر بھی ایک پروگرام بناوں گا دوستو کہ ڈبے والے جوز پینے چاہیے یا نہیں پینے چاہیے ویسے میں آپ کو بتا دوں موٹے طور سے یہ بہت نقصان دے ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ فائدہ نہیں مل پاتا ہے جس کے لیے آپ لیے رہتے ہیں تو آپ جو ہے اگر اپنے بالوں کے لیے اور سکین کے لیے اگر یوز کر رہے ہیں تو فریش اپل جو اس گھر میں خود نکالیں اور اسے لہانے سے کچھ گھنٹہ پہلے اپنے سر میں لگا لیں اچھی سے اور اس کے بعد اسے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد جو ہے آپ ساپ پانیسے سے دھولیں دل کو سوچ رکھتا ہے اپل میں موجود پولی فی نولز انٹی آکسیڈنٹ اور فاو نویڈ دل کے لیے بہت ہی بڑیا بنا جاتا ہے اس میں پہشکتہ تو بھی ہوتے ہیں جو دل کے لیے کافی لابکاری ہوتے ہیں کینسر سے بچاتا ہے اپل جو ہمیں ٹیومر اور کینسر سے بچانے مدد کرتا ہے خاص طور پر ہم اپنے فیپڑے کو کینسر سے آسانی سے بچا سکتے ہیں اگر آپ روچ کی روچ جو ہے اپل جوز فریش اپل جوز خود کا نکالا ہوا اگر یا پھر اگر بزار میں بھی اگر کبھی آپ اگر اپل جوز پی رہے ہیں تو سامنے نکلوانی کے پوری کوشش کریں میرے ایک میتر تھے جو فارنر ہے تو وہ جو ہیں جب بھی آتے ہیں تو کبھی بھی اگر وہ کسی ہوتر میں جاتے ہیں تو جوز کا آرڈر کرتے ہیں تو جوز نکالنے سمیں وہ جوز نکالنے والے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ ان کو فریش جوز ملے تو چکی وہ انگریج ہے تو ان کو کوئی وہ جو روک نہیں سکتا بولتا نہیں ہے بڑے دھکنے میں کیوٹ ہوتے ہیں خیر یہ باتیں بات میں کریں گے اس وقت میں آپ کو بتا دوں اپل جوز کے فائدے لیور سوست رکھے سیب میں الک لائک تطو ہوتا ہے جو لیور سے جھریلے پداتوں کو باہر نکالتا ہے ویسے تو سیب کے چھلکے میں پیکٹین تطو ہوتا ہے جو پاچن کو درست رکھتا ہے کبز سے آرام دلاتا ہے اپل میں سور بیٹال ہوتا ہے جو کبز سے چھٹکارہ دلاتا ہے کلسٹرول کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے اپل جوز اگر آپ اپنا کلسٹرول کم کرنا چاہتے ہیں تو اپل جوز لیں فریش اپل جوز لیں بہت فائدہ ہوگا باڈی میں زیادہ خراب کلسٹرول ہونے کی وجہ سے دل سے کئی طرح کی بیواری ہو جاتی ہے اپل جوز پیکر آپ کلسٹرول کو کم کر سکتے ہیں یہ کلسٹرول کو کم کرنے میں بہت ہی فائدہ مند ہے تو دوستوں کلسٹرول اگر ہے تو اس کو لے اور اگر آپ نہیں ہے کلسٹرول برابر ہے اچھا ہے تو آپ تب بھی لے یہ شریر میں اور پرکار کے فائدہ آپ کو پہنچائے گا ایمینٹی سسٹم کو سٹرونگ بناتا ہے اپل جس میں ویٹیمنٹس اور مندل پائے جاتا ہے جو باڈی کی ایمینٹی کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے یہ شریر کی ایمینٹی سسٹم کو مضبوط بناتا ہے جس سے باڈی کو بیکٹیریا اور وائرس آدھی سے لڑنے میں بہت مدد ملتی ہے تو اگر آپ کا ایمینٹی سسٹم کمزور ہے تو پرچھے دن ایپل جس پیئے مارننگ میں پیئے دوستوں جب بھی آپ جو اناسٹر لیتے اس سے میں آپ ایپل جس پیئے اکثر آپ پہ پیچھروں میں دیکھا ہوگا کہ بریک فاسٹ میں ہی ایپل جس لیا جاتا ہے تو آپ بھی اسی سمیلے کوئی بھی فل ہو دوستوں کوئی بھی جوس ہو جب آپ کو لینا ہے اس کا لینے کا صحیح سمیں یہ ہوتا ہے مارننگ کا سمیں سب سے بیسٹ ہوتا ہے فل جو ہوتا ہے فل یا فل کا جوس جو ہے صبح جو ہے وہ سونے کی طرح کام کرتا ہے یومین گھولڈ کی طرح کام کرتا ہے اور دوپر میں وہ چانجی کی طرح کام کرتا ہے اور رات میں وہ جہر کی طرح کام کرتا ہے تو آپ لوگ مارننگ ملے یہ آپ کے لیے بہت فائدہ ہوگا تو ایپل جوس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے استھما میں بہت بچاؤ کرتا ہے سیب میں اگر وہ نوئیٹ پایا جاتا ہے جو فیپڑے کیلئے کافی لاپکاری ہوتا ہے اگر وہ نوئیٹ فیپڑے کو سوست رکھتا ہے اور انہیں مضبوط بناتا ہے جس سے فیپڑے صحیح ڈھنگ سے کارے کرتے ہیں ایپل جوس روجانہ پینے سے آپ کو استھما سے بچاؤ ہوتا ہے استھما نہیں ہوگا استھما ہے تو دھید ہی دھید ہی سماپت ہو جائے گا جو بھی استھما کے مریض ہیں وہ اگر ہو سکے تو ایپل جوس جرور لے تاکہ جو ہے آپ کو استھما سے رہات ملے جب آپ کے فیپڑے ہوں گے مضبوط تو آپ کو جو ہے استھما سے چھٹکارہ بائی بائی ہو گئی نہیں اور بہت سے فائدے ہیں تو آپ اپل جوس لے فریش اپل جوس لے دوستو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ فریش اپل جوس پی جیے بہت سارے انگینت فائدے ہیں اتنے فائدے ہیں کہ اگر میں آپ کو گراؤں تو ویڈیو اتنا لمبا بن جائے گا جس کو آپ دیکھیں گے نہیں پھر آپ کو بوریتان لگے گے اور پھر جو ہے جو ہے آپ کا من لیکن میں آپ کو عام طور پر موٹے طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پرتی دن آپ اپل جوس پیئیں خود گھر میں نکال کے پیئیں اگر ان کے ساتھ جوس نکالنے میں سمرت ہیں مان لیجی آپ کے باز جو ہے جوسر نہیں ہے تو آپ اپل کھائیے مارننگ میں کھائیے بہت فائدہ ہوگا بہت سے فائدے ہیں اپل جوس کھائیے اور اپل جوس آپ کو پینا ہے اور چھل کے ساتھ کھائے تو بھی فائدہ اگر آپ کے پاچن قریہ میں اگر کوئی دکت ہے اگر اپچ کی سمجھ سے ہے گیس کی سمجھ سے ہے تب بھی آپ جو ہے اپل کھا سکتے ہیں اپل جوس پیجئے ڈبے والا جوس بالکل نہ پیجئے دوستوں کیونکہ آپ ایک تو اتنا مہنگا ڈبا آپ کھائی دیں گے قریب جو ہے ایک سو پچاس سے لے کے دو سو تین سو روپے تک ہندوستان کے اندر میں یعنی بھارت میں ملتا ہے اتنا مہنگا جوس آپ لیں گے لیکن اس سے آپ کو کوئی بینیفیٹ نہیں ہونے والا ہے تو آپ اگر اس کا بینیفیٹ لینا چاہتے تو خود ہی پھل جو ہے لائے جوس نکالے جوس نہیں نکال سکتے تو ایسے ہی کھالے تو وہ آپ کو پورے ویٹیمین سے آپ کو مل جائیں گے تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کرنا اسی کے ساتھ اپنے دوست پردیپ کمار بانگڑے کو اس کارکرم سے جانے کی اجازت دیجئے نمشکار جائے ہند